افتت ماؤنا کیا تم امید رکھتے ہو اب یہ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو آئیو منو اللہ کم کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے وَقَدْ قَانَ فَرِقُمْ مِنْهُمْ اور ان کا ایک گروہ ایسا ہے يَسْوَوْنَا قَلَامَ اللَّهِ وَاللَّهِ 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 کا قَلَام سُنتَا ہے سُمَّا يُحَذِفُونَهُ مِنْبَادِ مَا آقَلُوهُ اور اسے سمجھ لینے کے بعد کیوں اسے بدل دیتا ہے وَهُمْ يَعْلَامُونَ اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں یعنی یہود اللہ کے کلام کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں توریت کو اور پھر بدل دیتے ہیں تو یہ ایمان لائیں گے جو اپنی کتابوں کو تبدیل کر رہے ہیں وَالِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَا اِذَا خَلَابَازُهُمْ اِلَابَاز جب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں یعنی یہودی اکٹھے ہوتے ہیں کالو کہتے ہیں اَتُو حَدِّسُونَا ہُمْ کیا تم بیان کرتے ہو وہ باتیں ان لوگوں پر بِمَا فَتَحَلَّهُ عَلَيْكُمْ جو اللہ نے ہم پر کھولی ہیں لِيُوحَا عَجُّوكُمْ بِهِ تاکہ ان باتوں کو دلیل بنا کر یہ جھگڑا کریں ہمارے لئے اِنْدَا رَبِّكُمْ اپنے رب کے پاس اَفَلَا تَعْقِلُونَ تم عقل نہیں رکھتے جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ تم توریت کی باتیں مسلمانوں کو بتاتے ہو تاکہ مسلمان خیامت کے دن اللہ کے ساتھ کیس لڑے ہمارا کہ دیں کہ توریت میں یہ بات تھی یہ بات تھی تو مسلمانوں کو توریت کے صحیح حقامات مت بتایا کرو اللہ ان کی اس بات پر تفسرہ کرتے ہیں کیا یہود کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ سب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں جو یہ دکھاتے ہیں توریت و تاریخ اس نے دی یہ اللہ نہیں تو یہ اللہ سے توریت کا کیا چھپا سکتے تھے مگر اس سے آپ دیکھیں یہ اللہ کو انڈر ایسٹیویٹ کتنا کرتے تھے کہ اگر ہم چھپا لیں گے تو اللہ کو پتانے چلیں وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ ان میں جاہل لوگ ہیں عوام ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے اللہ امانیہ صرف خواہشات کو جانتے ہیں وَإِنْهُمْ اِلَّا يَزُنُّونَ اور اپنے گمانوں کی پیل بھی کرتے ہیں علماء کا حال کیا ہے ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں تو رہے کے صحیح حقامات بت بتاؤ اور عوام کا حال یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں اور صرف اپنی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو یکتبونا لکھتے ہیں علکتابہ کتاب کو بے آئیدیہم اپنے ہاتھوں سے ثُمَّا يَقُولُونَ پھر کہتے ہیں حَازَ مِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ نے اتارا ہے لِيَشْتَرُو بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا تاکہ تھوڑا پیسہ کمالیں اس کلام کے بدلے میں فَوَيْلُ لِلَّهُمْ مِمَّا قَتَوَتْ عَيْدِيهِم تباہی ہے ان کے لئے ہاتھوں کے لکھے کی وجہ سے وَوَيْلُ لِلَّهُمْ مِمَّا يَقْسِبُونَ اور تباہی ہے ان کے لئے ان کی کمائی کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے حلاقت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے تباہی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر جھوٹ بولا اور اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حرام مال کمائیا یعنی یہود جو ہے نا توریت میں ردوں بدل کرتے احکامات اپنی طرف سے ڈال دیتے اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے فرمایا ان پر اس وجہ سے تباہی ہے کہ اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں اپنی طرف سے بیٹھے چیزیں شامل کرتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لئے یہ تحریف کرتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے یعنی ہمیں سزا نہیں ملے گی اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو جلدی نکال دیے جائیں گے جیسے آج ہم نے رٹہ ڈالا ہوئے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کل آپ کہیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ات تخصت مند اللہ احدد کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہوئے کہ جہنم میں نہیں ڈالے جاؤ گے فلن یخلف اللہ احدہ اگر ایسا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرے گا یا پھر تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے پھر رہے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے بلا کیوں نہیں من قصبہ سیئی آتن جس نے گناہ کمایا وآہتت بھی خطیعاتو اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا فولائکا صحاب النار یہ جہنمی ہیں ہم فیخ خالدون ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جن لوگوں نے گناہ کیا توبہ نہیں کی اس گناہ کے سائے میں مرے انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا واللزین آمنوا وعملوا صالحات اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کیے اولائکا صحاب الجنتی وہ جنتی ہیں ہم فیخ خالدون اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے ایمان کے بعد عمل سوالے کرنے والے ٹھیک ہے یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ اٹھ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا بندگی نہ کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنا احسان کیا ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا حق بنتا ہو نہ بنتا ہو ان کی خدمت کرنا وزل قربہ اور احسان کا نویہ اختیار کرنا رشتہ داروں کے ساتھ والیتامہ یتیموں کے ساتھ والمساکینی مساکین کے ساتھ وقول لنہ سے حسنا لوگوں سے حسین بات کہنا اچھی بات کہنا وعقیم السولہ نماز قائم رکھنا وعات الزکا اور زکاة دینا یعنی وہی ساری باتیں جو ہم سے بھی اہد لی گئے ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کب لیا جب کوہ توٹ سر پر اٹھایا ہوا تھا سمہ تولی تم اللہ قلیلم منکم پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا ساری سہد سے پھر گئے وانتو موری جون تم ہو ہی بار بار پھر جانے والی لوگ یعنی اللہ فرما جائے تم نے سارا اہد توڑ دیا رشتے داریاں کاٹ دیں والدین کی نافرمانیاں کی اور میرے ساتھ شریک بنائے جیسے آج ہم نے بنائے ہوئے وعیز آخذ نامی ساکا کم یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا لا تصفیقونا دماؤکم تم آپس میں خون ریزی مت کرنا خانہ جنگی مت کرنا ایک دوسرے کا خون نہ بہانہ ولا تخرجونا انفساکم نہ اپنے افراد کو تم نکالنا من دیاریکم ان کے گھروں سے یعنی ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ مت کرنا ثمہ اقررتم پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا وان تم تشہدون تم خود گواہ ہو اس اہد کے یہ اہد جو ہے نا ان کی توریت میں موجود ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم خود اس کے گواہ ہو کہ توریت میں پڑھتے ہو ثمہ انتم ہا اولائی تقتلونا انفساکم اور اب تم ہی لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو و تخرجونا فریقا منکم من دیارہم اور اپنے ہی افراد ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو علاقوں پر قبضہ کر لیتے ہو تزوہرونہ علیہم بالعسم والعدوان ایک دوسرے پر فتح پانے کے لیے تم گناہ اور زیادتی کا سہارہ لیتے ہو یعنی جنگ کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اور ہر طرح کے اقدامات کرتے ہو جیسے ہم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں سارا بچپن کیا سنتے گزرا قویت نے عراق پر حملہ کر دیا عراق نے عیران پر حملہ کر دیا عیران نے پھر عراق پر حملہ کر دیا یہی کچھ ہوتا رہا اور ابھی آپ دیکھیں کہ سعودی اور قطر نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کیا تو ہمیں بھی تو خانہ جنگی منع ہیں تو یہ بھی آپس میں لڑتے تھے مدینہ میں ان کے تین قبیلے تھے بنو کینکہ بنو نظیر اور بنو قرائزہ اور عربوں کے دو قبیلے تھے آس اور خزرج تو بنو نظیر اور بنو قرائزہ جو ہیں یہ آس والوں کے حلیف تھے اور بنو کینکہ خزرج والوں کا خلیف تھا تو یہ لوگ جو ہیں نا جب آپس میں لڑتے تھے نا تو پھر یہودی جس قبیلے کے حلیف ہوتے تھے اس کے ساتھ ہو کر اپنی قوم والوں سے لڑتے تھے تو اللہ نے کہا میں نے تو تمہیں منع کیا آوے نا اس بات سے وَاِنْ يَا تُوْكُمْ اُسَارَا پھر جب وہ قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں تو فَادُهُمْ تو فِدِیہ دے دیتے ہو یعنی جب عربوں کے پاس آس اور خزرج کے پاس کوئی یہودی قیدی بن جاتا تو اس کا فدیہ دے کر رینسم دے کر جنگ ہی تم پر حرام ہے مگر تم لوگ فدیہ تو دینے فوراں آ جاتے اور جنگ سے باز نہیں آتے اَفَا تُؤْمِنُونَا بِبَازَ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَا بِبَازَ کیا تم کتاب کے کچھ حکامات کو مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو فَمَا جَزَاؤُ مَيَفْعَلُ زَالِكَ مِنْكُمْ تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کی سزا یہ ہے اللہ خزن فی الحیات الدنیا کہ دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائے وَيَوْمِ الْكَيَامَتِ قیامت کے دن يُرَدْ دُوْنَا إِلَىٰ شَدِّ الْعَزَاب اسے پلٹا دیا جائے شدید عذاب کی طرح کسے جو کتاب کے باز حکامات کو مانے باز کو نہ مانے تو آج پتا چلا ہم پر خزین کیوں تاری ہے خزین ہوتا ہے ذلت و رسوائی تو آج ہم کیوں ذلیل و رسوائے ہیں ہم کتاب کے باز حکامات کو مانتے ہیں اور باز کو چھوڑے ہوئے ہیں اس لئے اور اللہ کا حکم کیا ہے اُدْخُلُ فِي السِّلْمِ قَفْوَا پورے مسلمان ہو جاؤ وَمَلَّهُ بِغَافِلِنَ أَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تمہارے عمال سے بے خبر نہیں ہے اُولَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِلْا خِرَاتِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا یا آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیا ایک ایمانہ ہے اشترہ کا مطلب ہوتا ہے خریدنا اور بیچنا دونوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ دیا فَلَا يُخَفَّفُونَهُمُ الْعَذَابِ ان پر سے عذاب حلقہ نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے کون ہیں یہ لوگ جو اپنی کتاب کے کچھ حکمات کو مانی اور کچھ کو چھوڑ دی اہلِ کتاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو شوہمی سے نکلنا ہوگا کیا مسلمان ہیں تو ہم نے تو بخشی جانا ہے وَلَا قَدْ آَتَئِنَ مُسَلْ كِتَابَا بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی وَقَفَّئِنَ مِنْ بَادْهِ بِالرُسُل اور پھر اس کے بعد مُسَلْ سَلَمْ بِيَا بھیجے وَآتَئِنَ عِيْسَى بَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے پھر عیسیٰ بن مریم کو روشن دلائل دی وَأَيَّدْنَا هُمِ رُوحِ الْقُدُسُ اور ہم نے عیسیٰ کا مددگار بنایا جبرائیل کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے بہت اہم تھے تو جبرائیل علیہ السلام ہر وقت ان کے مددگار رہتے تھے جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول بیما وہ چیزیں لے کر لا تحوہ نہیں پسند کرتے تھے آنفوسا کم تمہارے دل جنہیں استقبر تم تم نے تقبر کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا وہ احکمات لے کر جو تمہارے نفس کو پسند نہیں آئے تم لوگوں نے تقبر کیا فَفَرِقًا قَذَبْتُمْ اَنْبِیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا فَفَرِقًا تَقْتُلُونَ اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور انہوں نے مسلسل ان کی تقضیب کی کیونکہ اللہ کہتے ہیں ان کے لاحوے احکام تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے منمانی کے خلاف تھے وَقَالُوا انہوں نے کہا قلوبنا غلف ہمارے دل غلافوں میں لپتے ہوئے ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق انصار کہتے ہیں کہ تمہارے دل پر اثر کیوں نہیں کرتی تو کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں غلافوں میں لپتے ہوئے ہیں اللہ نے ہمارے دل سیف کر دیئے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ نے لانت کر دی ہے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِي لَمَّا يُؤْمِنُونَ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے اللہ نے کہا نہیں دل محفوظ نہیں کر دی ہے لانت کر دی ہے ان کے اوپر وَلَمَّا جَبْ جَاءَهُمْ آگئی ان کے پاس کتاب ان کتاب مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے مصدِّقُلِّ مَمَعَهُمْ اور وہ کتاب ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اس سے پہلے کافروں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَرَفُ كَفَرُوْ بِهِ اور اب جب ان کے پاس وہ کلام آگیا وہ نبی آگیا جسے یہ پہچان لیے چکے ہیں اس کا انکار کر دی ہے انہوں نے فَاتْلَانَتُ اللَّهِ الْقَافِرِينَ تو کافروں پر اللہ کی لانت ہے کیا مطلب ہے آیت کا اللہ ربک نے مرشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن آیا جو توریت کی تصدیق کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ جی آخری نبی بھیج گئے یہ آخری نبی کی انتظار میں ہی مرینہ آکر آباد ہوئے تھے نا کہ میں نے عرض کیا تو دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی بھیجتا کہ دنیا میں ہمیں عزت ملے توقیر ملے خلافت ملے تو جب وہ آخری نبی آ گیا اور انہوں نے اسے پہچان بھی لیا اور قرآن آ گیا اور انہوں نے اسے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا کیوں انکار کیا صرف ایک زد کی وجہ سے جو آگے آ رہا ہے بی ساما بہت برا ہے اشترہ بھی جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے انفس ہوں اپنے جانوں کو ہاں یکفرو ہاں یکفرو کہ انکار کر دے یہ بیما انزل اللہ اللہ کی اتارے کلام کا بغین ایک زد کی وجہ سے ان اور وہ زد یہ ہے کہ ینزل اللہ من فضل ہی اللہ اتارتا ہے اپنے فضل سے یہ کلام اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بہت بری ہے وہ بات جس پر انہوں نے اپنی جانیں بیچ لیں کہ اللہ کے اتارے کلام کا انکار کر دے صرف اس زد کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنے بندے میں سے جسے چاہا منتخب کر لیا نبوت کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس وجہ سے کیا کہ اسرائیل کی قوم میں سے نہیں ہے اسماعیل کی قوم میں سے یہی ذکر آ رہا ہے فَبَعُ بِغَدَ بِنَا لَا غَزَب تو وہ دوہرِ غصے کے ساتھ لوٹے کہ جب انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ چلا تو دوہرِ غزب کا شکار ہوئے ایک یہ غزب جو حسد ہے نا تو حسد میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک میں محروم رہ گیا اور دوسرا وہ پا گیا تو انہیں بھی دوہری تکلیف ہے ایک بنی اسرائیل میں نبوت نہ آنے کی اور دوسرا بنی اسرائیل میں نبوت آنے کی وَلِ الْكَافِرِينَ عَزَابُ مُحِين کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو انہیں ظلیل و رسوہ کر کے رکھ دے گا محین مہن سے ہے ہاں ان سے ہے حلکہ کر دینا جس کے وقت تہو بے وقت کر دے گا بے توقیر کر دے گا ایسی سزا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَإِزَا كِيْلَا لَهُم جب بھی انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری کالو کہتے ہیں ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئے یعنی توریت پر وَيَكْفُرُونَ عَبِمَا وَرَا آهُ اس کے علاوہ جو بھی کتاب آئے گی ہم اس کا انکار کر دیں گے حالانکہ جو کتاب آئی یعنی قرآن وہ سچی ہے اور ان کے پاس موجود کتاب توریت کی تصدیق کرتی ہے یعنی اللہ فرما دے ہیں انکار کو کوئی سبب نہیں ہے توریت کی تصدیق کرتی ہے اور توریت کو اگر یہ مانتے ہیں تو قرآن پر ایمان لانا پڑے گا تم لوگ پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو انکن تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو اگر تم اتنے مومن ہو تو اللہ کے رسولوں کو قتل کیوں کیا موسیٰ تمہارے پاس آئے تھے روشن دلائل لے کر تم نے پھر موسیٰ کے کوہ تور پر جاتے ہی بچھڑا بنایا وان تم ظالمون تم ظالم تھے وَإِذْ أَخَسْنَا مِسَاكَكُمْ وَعَرْ يَادْ کرو ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا وَرَفَانَ فَوْكَكُمْ اُتْتُور تم پر تور کا پہاڑ اٹھایا خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِكُوَتٍ اور تمہیں حکم دیا پہاڑ اٹھا کر کہ جو توریت تمہیں دی گئی ہے اسے قبول کرو مضبوطی سے پکڑو وَسْمَعُوْا وَرَحْكَامَاتُ کو غور سے سنو قَالُوا سَمِينَ وَأَسْوَئِنَا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہ فرمانی کی یعنی زبان سے کیا کہا سمینہ وَأَتْوَانَ اور دلوں میں کیا تھا سنتو لیا مانیں گے نہیں تو اللہ دل کی بات کہہ دے کہ انہوں نے دلوں میں کہا سنتو لیا وَأَسْوَئِنَا ماننا نہیں ہے وَأُشْتُبُو اور بس گیا تھا فِي قَلُوبِهِمُ الْعِجِلَا ان کے دلوں میں بچڑا بِكُفْرِحِم ان کے کفر کی وجہ سے کینہ اللہ کہتے ہیں کہ آج یہ ایمان کی دعوے کر رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو توریت مانی تھی انہوں نے توریت بھی نہیں مانی تھی کوہیتور اٹھانا پڑا تھا ان کے اوپر اور کوہیتور سروں پر مولک تھا تو در کے مارے زبانوں سے کہہ رہے تھے سمینہ وَأَتْوَانَ اور دلوں میں کیا تھا سمینہ وَأَسْوَئِنَا سن لیا ہے ماننے کا کوئی ارادہ نہیں اور انہیں بچڑے سے محبت تھی گائے پرستی کرنا چاہتے تھے یہ ان کا ایمان ہے جس کو آج یہ بنیاد بنا کر باتیں کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے ہم تو رہت کو مانتے ہیں ایسا مانا تھا تو رہت کو کل آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سما یامرکم بھی ایمانوکم بہت برے حکم دیتا ہے تمہارا ایمان تمہیں انکن تم مومنین اگر تم ایمان والے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے کل کہہ دیجئے اے یہود اگر اللہ کے پاس آخرت کا گھر صرف تمہارے لئے بنایا گیا ہے باقی لوگوں کے لئے نہیں ہے فَتَمَنَّ وَلْمَوْتَ موت کی تمنہ کرو انکن تم سوادگین اگر تم سچے ہو یہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں آسمانی جنت یہود کے لئے ہے اور زمینی جنت عیسائیوں کے لئے اور مسلمان باقی سارے جنہوں یہ زمانوں کی باتیں ہیں تو اللہ نے اس وقت بھی کہتے تھے کہ جنت صرف یہود کے لئے ہے تو اللہ نے کہا یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لئے یہ باقی کسی کو نہیں ملنا تو پھر زندہ کیوں بیٹھے ہیں موت کی تمنہ کریں کرنی چاہیے نا جنت میں پہنچنے کی جلدی ہونی چاہیے تو اللہ کہتے ہیں اگر ان کو یقین ہے اپنے اس دعوے پر تو پھر دعائیں کریں مرنے کی اور آگے اللہ تفسرہ فرماتے ہیں وَلَيَا تَمَنَّا هُوَا بَدْن کبھی تمنہ نہیں کریں گے موت کے کبھی نہیں کریں گے بِمَا قَدْدَوَتْ عَيْدِهِمْ کیونکہ یہ جانتے ہیں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے ان کے یعنی اپنے آمار کے بارے میں جانتے ہیں اس دیے کبھی تمنہ نہیں کریں گے کہ زبان سے ضرور یہ کہتے ہیں کہ جنت صرف ہماری ہے حقیقتاً یہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں وَاللَّهُ عَلِيْمُمْ بِزْظُعَلِمِينَ اللہ ظالموں سے بہت خوب واقف ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسُ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ اور تم ضرور پاؤگے انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَقُوا حتیٰ کہ مشرقوں سے بھی زیادہ لالچی ان میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا تحاظ آپ دیکھئے درازی عمر کے جتنے بھی وظیفے آتے ہیں یہود سے آتے ہیں ہمارے ہاں کوئی وظیفے وظیفے نہیں پائے اگر انہیں زندگی لمبی دے بھی دی جائے تو وہ زندگی بھی انہیں عذاب سے بچانے والی نہیں ہے کیونکہ ایک دن تو مرنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ان کی عمال کو جو یہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے نظروں میں ہے آپ کہہ دیجئے جو دشمن ہے جبرائیل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَا قَلْبِكَا بِعِذْنِ اللَّهِ تو جبرائیل نے اللہ کی حکم سے آپ کے دل پر یہ کلام اتا رہا ہے مُصَدِّقَلِّمَ بَيْنَ يَدَئِهِ جو پہلے موجود کلام کی تصدیق کرتا ہے وَهُدَنْ ہدایت ہے وَبُشْرَ خُشْخَبْرِي ہے المؤمنین ایمان والوں کے لئے یہود کا وفد آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے آپ پر کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے آپ نے کہا جبرائیل اور ہر نبی پر جبرائیل ہی لائے ہیں تو کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے جب بھی عذاب آتا تھا جبرائیل لے کر آتا تھا اگر میکائل وحی لے کر آتا تب ہم ایمان لے آتے ہیں اب یہ بھی ان کا جھوٹ تھا کیونکہ وحی لانا ذمہ داری ہی جبرائیل اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اللہ نے یہ بات اس بحث میں نہیں اللہ پر اللہ رب کریم نے ان پر تفسرہ کیا کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے تو جبرائیل تو وحی لے کر جاتا ہے جہاں اللہ حکم دیتے ہیں تو میرے حکم سے انہوں نے جبرائیل لے وہی آپ کے دل پر اتا رہے ہیں تو یہ پھر مخالفت جبرائیل کی نہیں میری کر رہے ہیں من کانا عدو وللہ جو ہے دشمن اللہ کا و ملائکت ہی فرشتوں کا و رسولی ہی رسولوں کا و جبریلہ و میکالا اور جبرائیل کا اور میکائل کا اب انہوں نے تو خالی جبرائیل کی دشمنی کہی نا اللہ کہتے ہیں جو اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا کیونکہ فرشتے جو کرتے ہیں اللہ کی حکم سے کرتے ہیں نا تو پھر اگر فرشتوں سے کسی حکم کی بنا پر دشمنی ہے تو اصل میں تو دشمنی اللہ سے ہے تو اللہ نے کہا جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور سارے فرشتوں کا اور سارے رسولوں کا اور جبرائیل کا دشمن میکائل کا دشمن ہے حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میکائل لاتے تو ہم ایمان لے آتے تو اللہ نے کہا جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائل کا بھی کیونکہ وہ اللہ کے لئے کام کرتے ہیں اللہ کی بندے ہیں تو جبرائیل کا دشمن میکائل کا دوست نہیں ہو سکتا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُو وَلِّلْ قَافِرِينَ تو اللہ خود دشمن ہے ایسے کافروں کا جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنیاں رکھے اللہ کے رسولوں سے دشمنیاں رکھے وہ کافر ہے اللہ ایسوں کا خود دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَا تِمْبَيِّنَا بے شک ہم نے آپ پر روشن نشانیاں اتاری ہیں ان کا انکار صرف فاسق لوگ کرتے ہیں یعنی یہ لوگ انکار کر رہے ہیں فسق کی وجہ سے اَوَقُلَّمَا آَحَدُو کیا ایسا نہیں ہے جب بھی انہوں نے اہد کیا اہدن کوئی اہد نبازہو پھیک دیا اس اہد کو فرق منہوں ان میں سے گرونے یعنی اللہ فرما رہے یہود کے فاسق ہونے کی کیا یہ علامت کافی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی اہد کیا ان لوگوں نے تو اپنے اہد کو توڑ دیا ہمیشہ وعدہ فلافی کی بَلْ اَكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بلکہ ان کی اکثریت ایمان رکھتی ہی نہیں ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُمْ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے مصدق کلی ماں تصدیق کرنے والا اس کی جو ماہم ان کے پاس ہے نبازہ تو پھیک دیا ہے فرقنے گروہنے من اللزینہ ان لوگوں میں سے اُطُل کتابہ جو کتاب دیئے گئے کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کو وَرَا آ پیچھے زہور رہی مفتی کمروں کے قَانَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ایسے بن گئے ہیں جیسے کوئی علم نہیں رکھتے آج جب ان کے پاس ایک رسول آ چکا ہے اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے تو انہیں اپنی ہی کتاب کو اس طرح پس پشت پھینک دیا ہے جیسے انہیں علم ہی نہ ہو کتاب کی حکامات کا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے توریت کی وہ ساری پیشن گوئیاں اور نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان تھیں نظر انداز کرتے ہیں وَتَّبَعُوا ان کا حال یہ ہے کہ پید بھی کرنے لگے یعنی اللہ فرما رہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتاب نہیں کیا انہوں نے یہ ہر اہد میں یہی کرتے رہے لہٰذا یہود کا پی کا زمانہ تھا جب حضرت دعود اور سلیمان علیہ وسلم کا زمانہ حکومت تھا تو سلیمان علیہ وسلم کا زمانہ جو ان کا سب سے اسٹیبلشٹ دور تھا اس دور میں ان کی حالت ایمان اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اب تو یہ زوال پذیر ہیں ہی سلیمان علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے پیک کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاتِينُوا عَلَى مُلْقِ سُلیمان سلیمان کہہ جے حکومت میں یہ شیاتین شیطان کافر تھے وَوَلْلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَى وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَقَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور وہ علم سکھاتے تھے جو بابل میں دو فرشتوں حاروت و ماروت کو دے کر بھیجا گیا تھا سلیمان علیہ وسلم کے پاس موجزات تھے نا جنوں کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا ہواوں کو تابع کر دیا تھا پرندوں جانگروں کی بولیاں سمجھتے تھے وہ ان لوگوں نے انہیں حضرت سلیمان علیہ وسلم کے موجزات کی بجائے جادو سمجھنا شروع کر دیا ان کو اعتبار نہیں تھا تو انہوں نے ترہ ترہ کی جنتر منتر بنانے شروع کر دیا ان کو بہت سمجھایا گیا بہت روکا گیا نہیں مانے آزمائش کلین پر دو فرشتے بھیجے گئے حاروت اور ماروت وہ انہیں جادوگروں کے بھیس میں ان کے درمیان آتا رہنے لگے نامبر جادوگروں کے طور پر تو یہ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جانے لگے اب یہ ان کی آخری آزمائش تھی جب یہ اس میں فیل ہوئے تو پھر عذاب آیا لہذا اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدِن حاروت اور ماروت دونوں کسی کو کوئی جادو نہیں سکھاتے تھے حتی اکولہ جب تک کہنے ہی دیکھتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ہم تمہارے لیے آزمائش بنائے گئے ہیں بھیجے گئے ہیں یعنی واز کرتے ان کو جب وہ لوگ نہیں مانتے تھے تو پھر جس کے لیے آتے تھے وہ کچھ نہ کچھ اٹھانگوں نے سکھا دیتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا اور ان سے ایسا علم سیکھتے تھے یہ مَا يُفَرِقُونَ بِي بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَّوْجِ جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کس کی تھی تسخید محبت کے تعویز ہوں گی کہ ان کے پاس آ کر پوچھتے تھے کہ اگر کوئی عورت قابو میں کرنی ہو تو کیسے کرے اور عورتیں کیا تعویز کروانا چاہتی تھی کوئی بندہ قابو میں کرنا ہو تو کیا کرے اور ان کی اخلاقی زوال کی حالت یہ تھی کہ شادی شدہ مردوں اور عورتوں پر عاشق ہو کر ان کی طلاقے کروانے کے لیے تعویز ڈھونٹے بھرتے تھے جیسے آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں لکھاتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں تو کیا ہے محبوب قدموں میں کسی سیدھے سادے بندے کو کسی کی محبت میں پاگل کرنے کی کوشش کرنا کامیابی نہ کامی تو بات کی بات ہے لیکن آپ دیکھیں اس سے پتا کیا چلتا ہے بد کرداری بد نگاہی اتنی عام تھی کہ ایک دوسرے کی بی بیوں کو اور عورتیں ایک دوسرے کی شوہروں کو تارتی پھرتی تھی تو اللہ نے فرمایا اس حد تک اخلاقی زوال کا شکار تھے اور سب سے زیادہ بے رہ روی کی وجہ سے عشق و عاشقی کے تعویزوں کی ڈیمانڈ تھی مارکیٹ میں وَمَا هُم بِ دُعَذِينَ بِهِ یہ نہیں ہے اس قابل کے نقصان پہنچائیں اس علم کے ذریعے من احد ان کسی ایک کو بھی اللہ بھی اذن اللہ مگر یہ کہ اللہ کا اذن بھی یہی ہو جادو کے ذریعے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم بھی یہی ہو یہاں جادو کی حد آگئی جادو کے علم کے ذریعے تکلیف تو دی جا سکتی ہے مگر تب ہی جب اللہ کا حکم بھی یہی ہو اگر اللہ کو حکم نہ ہو تو جادو سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُذُرْهُمْ وَلَا يَانْفَوْهُمْ وہ ایک ایسا علم سیکھتے جو ان کو نقصان دیتا فائدہ نہیں دیتا تھا جادو کا علم صرف نیگٹیو یوز ہو سکتا ہے پوزیٹیو نہیں آپ کسی کو قتل کر آ سکتے ہیں کسی بیمار دوست کا علاج نہیں کروا سکتے تو یہی اللہ نے کہا کہ نقصان دیتا علم سیکھتے فائدہ من نہیں سیکھتے تھے وَلَقَدْ عَلِمُ اور بے شک کو جانتے تھے لَمَا نِشْتَلَاهُ جِسْنَيِ یہ علم حاصل کیا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جیسے ہمارے ہاں کفر ہیں یہود کے ہاں بھی کفر تھا کوئی ریدہ حکم نہیں تھا اللہ کہتے ہیں یہ جادو سیکھتے ہیں حالکہ یہ جانتے تھے کہ جادو سیکھنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَلَا بِي سَمَا شَرَوْ بِهِ آنفُسَهُمْ کتنا برا ہے وہ علم جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ کاش یہ جان لیتے یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ آج تو یہ زبال کا شکار ہیں تو آپ کا انکار کر رہے ہیں اپنے پیک کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ان کا کردار یہ تھا اور آپ کو تو یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ آپ یہودی قوم میں سے نہیں آئے سلیمان علیہ السلام تو یہودی نسل میں سے ہی تھے ان کے زمانے میں کیوں ایسا کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُ اگر وہ ایمان لاتے وَتْتَقَوْ وَرْتَقْوَا اختیار کرتے لَمَسُوْ بَطَنْ تو وہ پاتے اگر یہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بہتر نمول بدل پاتے لَوْ قَانُ يَعْلَمُونَ کاشی اس بات کو جان لیتے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَالُوْ لَا تَقُولُوا رَائِنَا رَائِنَا کا لفظ مت کہا کرو وَقُولُنْزُرْنَا کہا کرو انزُرْنَا وَسْوَا اور بات کو توجہ سے سنا کرو ان کا ایک اور بدتمیزی کا طریقہ تھا رائنہ کا مطلب ہوتا ہے ہماری ریایت کیجئے اگر اسے ذرا دبا کر بولا جائے دبن جاتا ہے رائنہ ہمارا چروہا تو صحابہ کو جب کوئی بات سمجھنا آتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ سے کہتے ہیں رائنہ ہماری ریایت کیجئے کہ دوبارہ بتا دیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر رائنہ رائنہ کہتے ہیں اور یعنی چروہا ہمارا چروہا اور بعد میں مزاق بناتے کہ ہم اسے چروہا کہتے ہیں تو اس کو پتا نہیں چلتا ویسے ہی کہتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے یعنی اس طرح بدتمیزی کرتے اور اس کو ٹھٹھا بناتے تو اللہ نے کیا کہا ایمان بلو رائنہ کا لفظ ہی مت استعمال کرو کہا کرو انذرنا یعنی اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو انذرنا کہا کرو اور وسماؤں پہلے ہی بات کو توجہ سے سنو کافروں کی دردناک عذاب ہے کافر چاہے وہ مشرقین ہو یعنی کفار مکہ ہو یا پھر وہ اہل کتاب یہودی عیسائی ہو وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم پر کوئی آسانی اتارے مگر اللہ تو جسے چاہتا ہے رحمت کے لئے منتخب کرتا ہے یعنی ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونا اللہ نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں جب ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو پھر ہم لاتے ہیں اس سے بہتر آیت یا اس جیسی بعض احکامات اول زمانے میں دیئے گئے پھر بعد میں ختم کر کے ان پر نئے احکامات آگئے تو اس کو نسخ کہتے ہیں تو یہود مزاق بناتے تھے کہتے تھے لوگ آج اللہ ایک حکم دیتا ہے کل دوسرا دیتا ہے تو اس احتراز کا جواب دیا اللہ نے اللہ نے فرمایا جب ہم کوئی آیت بھلا دیتے ہیں یا اس کا حکم ختم کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں یعنی اللہ چاہے حکم منسوخ کر سکتا ہے اس کا قانون ہے کیا تمہیں ابھی تک اتنا پتا نہیں چلا کہ زمین و آسمان اللہ کی ملکیت ہیں یعنی وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے جو چاہے بدل سکتا ہے تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسا تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے یہود جو تھے یہ انسار کو مدینہ کے لوگوں مسلمانوں کو سوالات الٹے سیدھے سکھاتے اور کہتے اپنے نبی سے پوچھو اگر اس بات کا جواب دے دیا تو ہم مان لیں گے وہ نبی ہیں انسار سادہ دل لوگ تھے وہ ان کے کہنے میں آ کر سوالات کرتے اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لئے سکھاتے تھے تو اللہ نے اس پر تفسرہ کیا کہ تم لوگ ان کے کہنے میں آ کر سوالات مت پوچھا کرو بیکار کے کیا تم اس طرح ستانا چاہتے نبی کو جیسے موسیٰ کو ستایا گیا تھا جو ایمان کو کفر سے بدل دے فقد ذو اللہ سواز سبیل تو وہ پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا یعنی ایمان لانے کے بعد نبی کو ٹیسٹ کرنا کفر ہے تو اللہ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے اہل کتاب کی اکثریت چاہتی ہے کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد واپس لوٹا کر کافر بنا دے یعنی یہود کس کوشش میں لگے ہوئے تھے انصار کو دین سے پھیر دے خاص طور پر انصار کو آرام طور پر تمام مسلمانوں کو تو اللہ نے کہا یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ تمہیں کسی طرح کافر بنا دے تو تمہارے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے تمہیں الٹے سیدھے سوال سکھاتے ہیں کہ کسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ جواب دے ڈانٹ دے تو دل میں شیطان یہ گمان پیدا کرے کہ جواب نہیں آیا تو اس لیے ایسا کیا اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے اس کے بعد بھی کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے حق ان پر واضح ہو چکا ہے مگر انکار کس وجہ سے ہے دلوں میں حسد ہے کہ نبوت بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی بنی اسماعیل میں کیوں آئی فاعفو وصفہو پھر کیا طریقہ اختیار کرو ماف کر دو در گزر کرو حتی یاتی اللہ بھی عام دی یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے یعنی ان کے ساتھ علجنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا دین کا کام کرتے رہو ان کی حرکتوں کو نظر انداز کرو اللہ خود فیصلہ کر دے گا ان اللہ علا کلی شاین قدیر بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے واقی مصطلات آوات الزکاة تم کرنے کا کام کرو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو یعنی دوسروں پر جب کوئی فساد ڈال رہا ہو اس پر توجہ دینے کی بجائے اپنی مضبوطی پر توجہ دو دھیان دو تاکہ تمہیں کامیابی ملو جو بھی نیکی تم اپنی ذات کے لیے آگے بھیجوگے یعنی جب تم نیکی کا کام کروگے وہ اللہ کے پاس موجود ہوگی اللہ تمہارے عمال خود دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائی یہودیوں کے او نصار اور عیسائیوں کے دل کا امانیہم یہ ان کی خواہشاتیں یعنی یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے عیسائی کہتے ہیں جنت میں صرف فسائی جائیں گے اللہ کہتے ہیں یہ ان کی دلوں کی باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کل ہاتو برہانکم آپ کہیے دلیل لے کر آؤ ان کندم سوادگین اگر تم سچے ہو یعنی توریت سے یا انجیل سے دلیل لے کر آؤ بلا کیوں نہیں من اسلاما وجہو لیلہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا جو اللہ کے لیے تابدار ہو گیا وہ ہوا محسنن اور وہ نے پکار ہے فلاہو اجرہو اندہ ربیہ اس کاجر اس کے رب کے پاس ہے بلا خوفن علیہم ولہم یحزنون نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ ہی غمگین ہوں گے یعنی جو بندہ بھی اسلام قبول کر لے اللہ کی تابداری میں آ جائے اللہ رب کریم اس کا جرزایہ نہیں کریں گے اور اگر وہ نیکیے کرے گا اللہ اس کا ہر اجرہ رکھ لیں گے اور وہ اپنی نیکیوں کا بدلہ اللہ کے پاس پائے گا ٹھیک ہے اللہ نے کسی کو قوم کی بنا پر بخشنا نہیں ہے بلکہ اللہ نے عامال کی بنا پر بخشنا ہے آج کے متعلق کوئی سوال چلیے پھر دعا پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدی کا و نشہدو اللہ الہ الا انت و نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک 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 اللہ 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 سبحانک اللہ